نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کا وحث سمائے آ چکا ہے جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دے کہ اب آپ کی جلنے والے خون کے آنسو رونے والے ہیں جی ہاں دوستوں آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر بڑا چمتکار ہونے والا ہے کل سے آپ سبھی کا پورا جیون اچانک سے بدل جائے گا جی ہاں دوستوں کیونکہ یہ کل سے کچھ ایسے ہی خوشخبری آپ سبھی کو پرابت ہونے والی ہے جسے آپ سبھی کا دینک دنچریا ہی نہیں پورا بھوشش بدلنے جا رہا ہے جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جیون کال میں بہت زیادہ محنت کی ہے پھر بھی آپ اپنے محنت کا صحیح پرینام ابھی تک نہیں پائے تھے لیکن دوستوں اپنے اپنے کاریوں میں کبھی بھی ہار نہیں مانی اور ساتھ کے ساتھ کاریے کا جام دیئے پھر بھی آپ کو آپ کی کاریوں کا پھل ابھی تک پرابت نہیں ہوا تھا لیکن دوستوں بھگوان کی کرتے رہے اندھیر نہیں یہ کہا تو آپ سن ہی ہوں گے اور یہ گھٹنا اب آپ سبھی کی جیون کال میں لاغو ہونے والا ہے کل سے آپ سبھی کی محنت کی ساری پھل ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اور جو کچھ کبھی آپ سبھی کو ملے گا دیکھ کر آپ خوشی کے آنسو روک نہیں پاؤ گے جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ کل سے آپ سبھی کی جیون کال میں تین بہت ہی مہتوپون گھٹنائیں ہونے والی ہیں یا دوستوں ان تین گھٹناوں کا پرابہ آپ کے جیون پر اتنا گہرا ہونے والا ہے کہ آپ کا سمپون جیون ہی بدل جائے گا ساتھ ہی ساتھ ماتا لکشمی بھی آپ کے گھر میں پرویش کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی دھن سمپتی کو لے کر روپے پیسے کو لے کر جو بھی سمسیائیں جیون میں چل رہی ہیں سمسیائیں یا پون روپ سے سماپت ہونے جا رہے ہیں تو کون سی ہے یہ تین مہتوپون گھٹنائیں اور کس راستے سے ماتا لکشمی آپ کے گھر میں پرویش کریں گے ان سب باتوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو ہم آپ کے لیے جو جانکاری لے کر آئی ہیں یہ بے حد ہی خاص ہے یہ آپ کے جیون میں کرانتی کاری بدلاؤ لا سکتی ہے آپ کے لیے ہیرے موتی سمان ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بھی اس ویڈیو کو مس نہ کریں اس ویڈیو کا گیارہ بھاگ آپ کے جیون کے لیے بے حد ہی مہتوپورن ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ بات ہے جو آپ کو جاننا بہت آوشک ہے آپ اسے پوری طرح سے انجان ہے کیونکہ آپ کی راشے کے جاتکوں کے اندر ایک وشیش گون یہ پایا جاتا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی بھاونہ میں اور نسوارت بھاو سے کاریہ کرنے کی بھاونہ میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ آپ اپنے جیون کے بارے میں ٹھیک طرح سے وچار نہیں کر پاتے ہیں منتھن نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے آپ ان باتوں سے چوک جاتے ہیں جو کی بہت ہی مہتوپورن ہے اور آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آوشک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ مہتوپورن بات بھی بتانے جا رہے ہیں اسے آپ کو جانا بہت آوشک ہے انیتہ سب کچھ پرابت کرنے کے بعد بھی آپ کا جیون کھوکلا ہی رہے گا اور خالیپن آپ کے جیون میں ہمیشہ بنا ہی رہے گا ہم آپ کے لیے دن رات ایک کر دے بہت محنت کرتی ہیں اور آپ کے لیے جو سروتتم جھان ہے سب سے زیادہ مہتوپورن جانکاری ہے وہ لے کر آتے ہیں بدلے میں آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھا کرئے شادی شادی ابھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر ہم سے جڑ جائیں ہمارا منوبل بڑھے گا اور ہماری ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے جیون میں کرانتکاری بدلاؤ آ جائیں گے اس بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کیونکہ دوستوں جو بھی جھان ہم آپ کو دیتے ہیں جو بھی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہاں باتیں سادھارن باتیں نہیں ہیں ان باتوں کے بہت بڑے جوتشی اور شاستری پرمان ہوتے ہیں ہم یوں ہی کسی بھی بات کو آپ کو بتانے نہیں لگتے ہیں ہم پہلے خود ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں پر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان باتوں کے پرحاو کو بھی جانتے ہیں ابھی ہم آپ کو ان باتوں کو بتاتے ہیں جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان باتوں کو یدی آپ اپنے جیون میں جس کا تس اتار لیں گے تو آپ کا جیون نشچت طور پر بدلے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائمان لکشمی اوشش لکھیں ماتا کا پریم، آشیرواد اور کرپا آپ کو پرابت ہوتی رہے گی دوستوں آج کے اس ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی گیانوردھک کہانی بتاتے ہیں اس کہانی کو جاننے کے بعد آپ کا جیون کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا اپنے پرتی آپ کے وچار بدل جائیں گے یہ دوستوں ایک بار کی بات ہے کہ ایک گروہ ہوا کرتے تھے اور ان کے کچھ ششے ہوا کرتے تھے تو ششی کی شکشہ سماپت ہو چکی تھی تو گروہ نے کہا کہ اب تمہاری شکشہ سماپت ہو چکی ہے تو سمپون ششیوں کو اب آشرم سے ودا ہونا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی ایک آخری پرکشہ لینا چاہتے ہیں اسی سے راضی ہو گئے تو گروہ نے کہا کہ اگلے دن سبھی آشرم کے باہر اکٹھے ہوں گے اور ایک دوڑ کا آیوجن کیا جائے گا اور جو ویکتی دوڑ سے واپس سے پہلے آئے گا وہی ویجیتہ ہوگا اور اسے ہم اپنی طرف سے کچھ پرسکار بھی دیں گے تو سبھی سے سے اگلے دن اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی دوڑ شروع کریں تو جب دوڑ شروع کری تو سبھی سے ایک ساتھ وہاں سے دوڑے تھے اور گروہ جی وہیں آشرم کے باہر بیٹھ کر اس دوڑ کو سماپتھ ہونے کا انتظار کرنے لگے کافی دیر کے بعد جب سمپورن سے سے ایک ایک کر کے آشرم میں واپس آنے لگی ایک جگہ اکترت ہو گئے تو گروہ جی نے سب سے پوچھا کہ بچوں تم سب نے دوڑ ایک ساتھ شروع کی تھی لیکن انت میں سبھی لوگ الگ الگ کیوں آئے ہیں ایک ساتھ کیوں نہیں آئی ہے تو ششیوں نے بتایا کہ گروہ جی جب ہم نے دوڑ شروع کی تو ہم سب ایک ساتھ ہی توڑ رہے تھے تمام طرح کے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم دوڑ کو سماپتھ کرنے جا رہے تھے تب ہی راشتریے میں گیت سنائیے سریندر اندھیری تھی اور سرنگ میں کنکڑ پتھر بہت پڑے ہوئے تھے جو پیروں میں چھپ رہے تھے تو اس وجہ سے کچھ لوگ ان کنکڑ پتھروں سے بچتے ہوئے نکلنے کی کو اتنی دیر سے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کنکڑ پتھروں کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا تاکہ دوسروں کے پیروں میں وہ کنکڑ پتھر نہ چھوبے اور کچھ لوگوں نے ان کنکڑ پتھروں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے پیروں کو بھی زخمی کرتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکل گئے تو وہ جلدی آ گئے یہ کہانی سننے کے بعد گروہ جی نے کہا کہ اب ان کے ششیوں کو آگے بلاؤ جنہوں نے ان کنکڑ پتھروں کو اپنے تھیلوں میں رکھ لیا تھا کہ دوسروں کے پیروں میں وہ کنکڑ پتھر نہ چھو گئے تو ان سے شو کو آگے بلائیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم اپنے خیالوں میں رکھے ہوئے کنکڑ پتھر کو سامنے نکال دو گروہ جی کے سامنے رکھ دو تو ان لوگوں نے رکھا تو جیسے ہی انہوں نے کو کنکڑ پتھر گروہ جی کے سامنے رکھے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سب ہی دوستوں کو کنکر پتھر اصل میں ہیمتی ہیرے موتی تھے اصل میں گروہ جی نے جس پرتیوگیتہ کا آیوجن کیا تھا وہ کوئی دوڑ پرتیوگیتہ نہیں تھی دوستوں ششیوں کے من کو ٹٹولنے کی ایک ویوستہ تھی گروہ جی نے جانبوجھ کر بچوں کو اچت سرنگ میں بھیجا جس میں خوب اندھیرہ تھا اور راستے میں تمام کنکر پتھر ڈالے ہوئے تھے لیکن اصل میں وہ کنکر پتھر خزانہ تھا جس میں کی ہیرے موتی تھے لیکن اس شو کو یہ بات پتا نہیں لیکن گروہ کو یہ بات پتا تھی جن بچوں کے من میں نسوارت بھاو سے سیوہ کرنے کا عباو تھا انہوں نے ان کا پتھروں کو اپنے خیالوں میں رکھا تاکہ کسی اور کے پیر زخمی نہ ہو جائے اور جنہوں نے دوسروں کی پرواہ نہیں کی وہ دوڑ کر اس سرنگ سے باہر نکل گئے لیکن ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا لیکن جنہوں نے نسوارت بھاو سے سیوہ کی اصل میں ان کے ہاتھ میں ہیرے موتی آئے اس کہانی سے دوستوں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی سیوہ کرنے میں دوسروں کو خوش کرنے میں نسوارت بھاو سے مدد کرنے میں وشواس رکھتے ہیں بھگوان ان کی جھولی میں ہیرے موتی بھر دیتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ جیون کی دوڑ میں ایسے لوگ تھوڑا پیچھے رہ جائیں پریشان دکھائی دیں لیکن اصل میں ان کے کرم کے ہیرے موتی ان کے تھیلی میں بھرے ہوئے ہیں جو انہوں نے سویم ہی کھٹے کیے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھگوان کے بہت ادھک پریے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ششی گروہ جی کے بہت ادھک پریے بن گئے تھے یہ جو کہانی ہم نے سنائی آپ کو یہ اصل میں آپ کی اپنی کہانی ہے کیونکہ آپ کا بھی سوابھاو تو یہی ہے آپ بھی تو سب کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پرسند رہے خوش رہے اس کے لیے آپ بہت محنت کرتی ہیں آپ اپنی اچھاؤں کو مار لیتے ہیں لیکن دوسروں کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھرسک پریاس کرتے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو آپ نے سوارت بھاو سے اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں پھر بدلے میں چاہے آپ کو بھلے ہی کوئی سممان دیا نہ دے پریم ملے یا نہ ملے اس سے آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے چہرے پر ایک مسکراہت رہتی ہے اور آپ لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں پریاس کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بات اوشح ہے کہ آپ مند سے تھوڑا دکھی اوشح رہتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے مند میں لگا رہتا ہے کہ آپ کی اتنی محنت ہے اتنا پریم اور سنگھرش کو کوئی سمجھ کیوں نہیں پاتا ہے کیوں لوگ آپ کو وہ سممان اجزت پریم نہیں دیتے جس کے آپس میں ادھکاری ہے تو دوستوں آپ بلکل چنتہ مت کریے آپ کا جو نسوارت بھاو ہے اسے مانو بے شک نہ دیکھ پائے لیکن بھگوان اسے اوشح دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جھولی میں کرم کے ہیرے موٹی آتے جا رہے ہیں ایک نہ ایک دن وہ اوشح آئے گا جو آپ کی ہر ایک اچھا ہر ایک منوکامنا نشچت طور پر پورن ہوگی آپ جو بھی کچھ اپنے جیون میں چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اوشح ہی پرابت ہوگا دوستوں ہم آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آرادھے پر آپ جس کی بھی پوجا کریں ویسے تو آپ بہت دھارمک پرورتی کے انسان ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے من میں بھگوان کو لکھ کر سمجھائیں اتبانڈ ہونے لگتی ہے کبھی کبھی آپ کے من میں کروڈ بھی اتبانڈ ہوتا ہے कี آخیر آپ کی شادی ایسا кیوں ہوتا ہے کشت پریشانیاں آپ کو لگاتار کیوں ملتی رہتی ہے کیوں آپ کا جیون سنگھرش سے بھرا ہوا ہے تو بھگوان کی لیے کبھی کبھی آپ کے من میں کروڈ بھی اتبانڈ ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے کہنا چاہتی ہے کہ دوستوں آپ کو بھگوان کے اوپر سے اپنی آستھا دیکھنے نہیں دینی ہے دوستو آج نہیں تو کل آپ کو سب کچھ پرابت ہوگا اور بھگوان سویم آپ کو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے دیں گے ہم نے کئی ایسے ادہرن اپنے جیون میں دیکھے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ جیون کا کشت پریشانیوں میں بیتا اس کے بعد جب بھاگی کی سو بھاگی کی برسات ان کے اوپر ہوئی بھگوان نے ان کا ہاتھ پکڑا تو پھر اتنی کامیابی ملی اتنی کامیابی ملی کہ لوگ حقے بکے رہ گئے جی ہاں دوستو یہی آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے آج نہیں تو کل آپ کو ایشور میں وشواس بنائے رکھنا ہے تو اب بات کرتے ہیں تین بڑی گھٹناوں کی جو اس نوراتری آپ کے جیون میں ہوگی اور آپ کا جیون بدلنے والی ہے تو سب سے پہلی گھٹنا یہ ہوگی کہ آپ کی ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوگی جو اصل میں آپ کا سچا ہمدرد ہوگا مارک درشک ہوگا اور آپ سے سچ مچ میں پریم کرنے والا ہوگا جو دل سے یہی چاہے گا کہ آپ کامیاب ہو آپ کی دکھ تکلیف پریشانی جیون کے سمپون کشت دور ہو جس میں بھائی آپ کا مددگار ہوگا جی ہاں دوستو یہ انسان آپ مان سکتے ہیں کہ بھگوان کا بھیجا ہوا دودھ ہے یا پھر ایک مادھیم ہے جو بھگوان نے آپ کے لئے چنا ہے دوستو یاد رکھیں کہ جب کوئی بھکت سچے من سے بھگوان کی پوجا آرادھنا کرتا ہے ہردے سے بھی شدھ اور پوطر ہوتا ہے تو بھگوان اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی بھگوان ساکشات کسی کے سامنے پرکٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ مانو کی کشمتہ سے باہر ہے کہ وہ بھگوان کے درشن اس شریر سے کر سکے تو اس وجہ سے بھگوان کسی نہ کسی کو مادھیم بنا کر انسان کی مدد کرنے کے لئے بھیجتے ہیں تو بس آپ کے ساتھ بھی اب یہی ہونے والا ہے کہ اس نوراتری میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ویقتی کی ملاقات ہوگی جو آپ کا سچا ہمدرد ہوگا آپ کا مارک درشک ہوگا اور آپ کو بہت مدد کرے گا جی ہاں دوستوں اب بات کرتے ہیں دوسری گھٹنا کے بارے میں دوسری گھٹنا یہ ہے دوستوں کی آپ کا کوئی ایک ویواد ہے جو لمبے سمجھ سے الجھا ہوا ہے یا پھر کوئی کرزہ وغیرہ ہے جو آپ کو مانسک پیڑا دے رہا ہے اب یدی آپ کا کوئی ویواد ہے تو وہ سلج نہیں لگے گا یدی آپ کے اوپر کسی پرکار کا کوئی کرزہ وغیرہ ہے تو آپ اس کرز کو چکانے کے مادھیم سے راشتری ادھی کھلنے لگیں گے کل ملا کر کہا جائے تو آپ کی جو الجھن ہے جو ماسک ملا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اب تیسری مہتوپون خبر دوستوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آکسمک دھن لاب ہوگا ہم آپ کو بتا دیں کہ ماتا لکشمی سویم آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں پرویش کرنا چاہتی ہیں آپ کی راشے میں کچھ اس پرکار کا گرہ یوگ بن رہا ہے کہ آپ کے گھر میں سویم ماتا لکشمی آنا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑے بہت پریاس آپ کو بھی کرنی پڑے گی کیونکہ جب بھی کوئی لکشمی سے جڑا ہوا یوگ بنتا ہے چاہے وہ گز لکشمی ہو دھن لکشمی ہو کسی بھی پرکار کا یوگ بنتا ہے تو اسی یوگ میں جاتک کو سیدھا سیدھا لاب تو پرابت ہوتا ہے لیکن یدی جاتک کچھ گلتیاں کر جائے تو کالا بہت ادھک پرابت نہیں ہو پاتا ہے یعنی کی رکاوٹ اتپن نہ ہو جاتی ہے اور ماتا لکشمی کے ایسی دیوی ہیں جن کو چنچلا بھی کہا جاتا ہے یعنی کی یدی انہوں نے آپ کے پاس آنے کا من بنا لیا اور کسی بات کی وجہ سے ان کا من بدل گیا تو وہ ترنت راستہ بدل کر کہیں اور بھی چلی جائے گی تو ماتا لکشمی کو آکرشت کرنا اپنے گھر میں وراج مان کر پانا بہت مشکل کاریہ ہوتا ہے اس کے لیے کئی پرکار کی شرطیں ہوتی ہیں ماتا کی جو آپ کو ماننی پڑتی ہیں تو آپ کو بھی ان شبدوں کو ماننا پڑے گا انیتھا یہ وشیش یوگ آپ کو کوئی لاب پہنچا نہیں پائے گا اور یدی لاب ہوگا بھی تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے گا یعنی آنشک لاب ہی ہوگا تو اب اس یوگ کا پورا فائدہ آپ کو کیسے پہنچے گا دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام کہ صبح کے سمیے اپنے گھر پر یعنی اپنے دروازے پر صاف صفائی کریں گھر کا مکھے دروازہ کھول کر رکھیں اور سنچن کرنے کے بعد گائے کے گھی کا ایک دیپک اوشش جلائیں یدی ہو سکے تو گائے کے گوبر سے تھوڑا سا لیپن کرنے کے بعد آٹھے اور حلدی سے ایک شوق پورے جس میں آپ اشت کمل بنائیں جو ماتا لکشمی کو بہت ادھک پریہ ہے اور اس اشت کمل کے بیچ میں آپ گائے کے گھی کا ایک دیپک جلائیا آپ اپنے گھر کی مکھے دہلیز کے بیچو بیچ یہ کاریہ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے دوستوں دو تین دنوں میں ہی اس کا پرنام آپ کو دکھائی دینے لگے گا دوستوں یاد رکھو کہ اس دیپا والی سے پہلے آپ کے جیون کو بدلنے کے وشیش موقع پرابت ہو رہی ہے آپ ان کا پورا لاب لینا ہے آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے بھرم کی ستھی اپنے دماغ میں اتپنہ ہونے نہیں دیں گے اور ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں ان اپائیوں کو آپ کو نشچت طور پر کرنا ہے انیتھا یہ موقع نکل گیا تو پھر نہ جانے کب ایسا افسر ایسی گرہ ستھیاں بنیں گی جو آپ کو لاب دیں گے دوست ہم آپ سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کو ماننا ہی ہوگا انیتھا بدلاؤ نہیں آئیں گے بس آپ کو اتنا کرنا ہے اور ایک اور بات ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بے حد ہی گپت اپائے دوستوں بڑی بڑی ویاپاری ادیوگ پتی اس اپائے کو کرتے ہیں کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے دوستوں لوگ بہت موٹی رکم مانگ کرتے ہیں پھر ایسے بڑے بڑے اپائے بتاتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دھیان سے سنیے جیون نہ بدل جائے تو پھر کہنا تو آپ کو کرنا کیا ہے جو روپیہ پیسہ آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اسے کہیں تو رکھتے ہوں گے کوئی علماری ہوگی کوئی تو نہیں ہوگی کوئی بکسہ ہوگا کچھ چھوٹا موٹا جیبہ وغیرہ ہوگا آپ اس میں رکھتے ہوں گے تو اب اسی کے سمبندھت یہ اپائے ہے دھیان سے سنیے ہم ایک دھن کی پوٹلی بنائیں گے دھن کی پوٹلی کیا ہوتی ہے دھن کی پوٹلی ایک ایسی سامگری ہوتی ہے جو کی ماتا لکشمی کی اورجہ ترنگیں ہیں انہیں بہت ہی شکتیشالی طور پر اپنی اور آکرشت کرتی ہے یا یوں کہیں کہ ایک چمبک کے سمان اپنی اور ماتا لکشمی یدی آپ کی اور نہ بھی آنا چاہ رہی ہوگی تب بھی وہ انہیں اپنی اور آکرشت کر لے گی کیکہ وہ ہے ہی ماتا لکشمی کے سب سے پریے چیزوں کا ایک سماوشت دھیان سے سنیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے دھن کی پوٹلی بنانے کے لیے سرپرثم آپ کو ایک لال رنگ کا کپڑا چاہیے کپڑا آپ کو ڈالیں گے پہلے سے پریوگنا ایک لال رنگ کا چوکور کپڑا لیں گے اور اس کپڑے میں آپ جس سامگری کو رکھیں گے اسے آپ دھیان سے سنیے ہم آپ کو ماترہ بھی بتاتے جائیں گے سب سے پہلے آپ اس پوٹلی میں گیارہ چاول کے دانے رکھیں گے چاول کے دانے ہلدی میں ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے جب کوئی چاول کا دانہ ہلدی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے اب اس میں آپ کو دھیان ہی رکھنا ہے ایک بھی چاول کا دانہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کھنڈت نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ چاندی کا ایک چوکور ٹکڑا رکھیں گے یدی آپ کے پاس چاندی کا چوکور ٹکڑا نہیں ہے تو آپ چاندی آشک کا بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک سپاری رکھیں گے پھر اس کے بعد آپ علائچی کا ایک جوڑا رکھیں گے اور اس کے بعد آپ ساتھ لکشمی کوڑیا رکھیں گے اور ساتھ کمل گٹے رکھیں گے جی ہاں دوستوں یہ آپ کی دھن کی پوٹلی بن گئی ہے آپ اب اسے لال دھاگے سے باندھ لیں گے پوٹلی نمہی آپ اسے بادیں گے اور آپ اپنے گھر کے دھن سنگرہ والی ستھان پر اسے گپت روپ سے رکھ دیں گے اسے رکھنے کے لیے شکروار کا دن سروتتم ہوتا ہے لیکن ابھی نوراتری ختم ہو چکا ہے لیکن دیپا ولی آ رہا ہے تو ان میں آپ کسی بھی دن اس پرکریہ کو کر سکتی ہیں یاد رکھیں کہ اس پرکریہ کو آپ کو شام کے سمیہ ہی کرنا ہے دن میں آپ اسے نہ کریں اور اس پرکریہ کے بارے میں آپ کبھی بھی کسی سے کسی بھی پرکار کی چرچہ نہیں کریں گے یہ بے حد ہی گپت ہوگا اپائے چاہے کوئی بھی ہو وہ گپت جتنا رہے گا اتنا ہی زیادہ پھلت ہوگا دوستو یاد رکھیں جوگ جگت اور منتر اپائے والے تباہی جب کرے تو راہو دے ہاتھی کہاوتیں دوستو لیکن اس کہاوت کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی یوگ آپ کے جیون میں بن رہی ہے ان کے بارے میں کبھی کسی سے چرچہ نہ کریں یعنی کہ آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے کہیں سے اس کے بارے میں آپ کسی سے کوئی چرچہ نہ کریں اور جگت یعنی کہ آپ کارے کرنے کی جو بھی گتیویدھی لگا رہے ہیں دماغ لگا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے کیا یوجنا بنائی ہے اس کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں اور منتر یعنی جو بھی منتر آپ یاد کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں اور اپائے یعنی کہ آپ اپنے جیون کو سندر بنانے کے لیے کن اپائیوں کو آزما رہے ہیں ان کو بھی آپ کسی کو نہ بتائیں ان کا پھل ہی تب پرابت ہوتا ہے جب انہیں گپت رکھا جائے گا کسی سے چرچہ کی جائے تو بس ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں ہم پھر سے آپ سے ایک بات اور کہیں گے کہ پورے بھاو کے ساتھ آپ ان کاریوں کو کریں ان اوپائیوں کو آزمائیں اور نشچت ہی آپ کے گھر میں سکھ سمردھی آ جائے گی آپ کا جیون بدل جائے گا سب سے بڑی بات کہ آپ کو مانسک شانتی اور آرثک شانتی پرابت ہوگی آپ کے کاریے سماپت ہو جائیں گے دوستو اس دیپا والی سے پہلے آپ کا جیون بدل جائے گا نوراتری کے بعد آپ کا جیون پہلے کی سمان نہیں رہے گا بس شرط ایک ہی ہے کہ آپ کو اپنے من کا بھاو سندر رکھنا ہے اور ایشور میں گہری آستھا بنا کر رکھنی ہے اور کسی بھی پرکار کی نکاراتمک گتیویدھی میں شامل نہیں ہونا ہے دوستو یدی آپ کی راشی کے جاتک کسی بھی پرکار کی نکاراتمک گتیویدھی میں شامل ہوں گے نکاراتمک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کی ترقی میں بادھا آ جائے گی جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ جوا وغیرہ کھیلتے ہیں یا پھر کسی انیہ پرکار کی نکاراتمک گتیویدھی میں شامل رہتے ہیں ان کا اس جیون میں ترقی کا راستہ کبھی نہیں کھولے گا ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کی راشی کے جاتکوں کا وشیش یہی ایک درگم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سفلتا ہی تک پرابت ہوگی جواب سکاراتمک ہو گئے ادھیاتمک ہو گیا دوستوں بس ہمیں آپ سے ایک بات اور کہنی ہے کہ آپ اپنی سیحت کا بھی تھوڑا خیال رکھیں کیونکہ اس سمیے کچھ ایسا آپ کی ستھیتی یوگ بن رہا ہے کہ آپ کی سیحت ہو سکتی ہے کمر کمر کے نچلے حصے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہیں اور پیٹ کے انفیکشن بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آج بھی سے جڑی ہوئی سمسیائیں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں یوگ پرانا یام ادھیاتمک اپنے جیون میں شامل کریں صبح کے وقت جب آپ سو کر جاگے تو تھوڑی دیر یوگ اور پرانا یام اوشیے کریں دوستوں یہ آپ کو آدھیاتمک بھی بنائے گا مانسک شدتہ بھی دے گا اور آپ کی ترقی میں ایک سیڑی کی طرح کارے کرے گا یقین مانیے دوستوں کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں من میں یدی کوئی بھی پرشن اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے ہم آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے کمنٹ میں پوری بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں لکشمی اوشیے لکھیں جائے ماں لکشمی اوشیے لکھیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا جیون آپ کا سکھ اور سمردھے جب بھر جائے گا علی جانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے ماں تا دی